السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین و سانائین آج کے درس کیلئے میں نے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ افطار کے بعد بیڑی اور سگریٹ پینا کیسا ہے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بیڑی اور سگریٹ پینا کبھی بھی جائز نہیں ہے افطار کے بعد ان چیزوں کا استعمال تو اوہ زیادہ سنگین ہے بیڑی اور سگریٹ اس لئے حرام ہے کیونکہ یہ گندی چیزیں ہیں خبیص چیزیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے سورة العراف کی ایک سو ستاؤن نمبر کی آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دذکرہ کرتے ہیں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے پاکی ذات چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیص اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بیڑی اور سگریٹ یہ گندی اور خبیص چیزیں ہیں اس لئے بہت سارے لوگ ان کو گندی جگہوں میں پیتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ بیڑی اور سگریٹ یہ انسان کی صحت کے لئے سخت مزیر ہیں بیڑی اور سگریٹ کے ڈبوں پہ بھی لکھا رہتا ہے کہ آپ ان کا استعمال نہ کریں یہ صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نیسا کی آیت نمبر ونتیس میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو ہلاک نہ کرو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے تم پر مہربان ہے اگر کوئی دوسرا شخص ہم کو زہر لا کر کے دے اور کہے یہ زہر ہے پی لو تم مر جاؤگے تو ہم اس کو نہیں پیتے ہیں لیکن بیڑی اور سگریٹ ہماری صحت کے لئے مزیر ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو شوق سے پیتے ہیں اور تیسرا سبب اس کے حرام ہونے کا یہ ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے اور وہ بدبو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کچھا لحسن اور کچھی پیاز کھا کر مسجد جانے والوں کو منع فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلثو من او بسلن فلیعتذلنا او فلیعتذل مسجدنا ولیقود فی بیتہی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی کچھا لحسن یا کچھی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ہماری مسجد سے دور رہے فلیعتذلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھا لیسن اور کچھ پیاس کھائے وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے میں نے اسی لئے اس موضوع کا اندخاب کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے بعد جو لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی پیتے ہیں اور مسجد جاتے ہوئے بھی پیتے ہیں اور مسجد میں جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں میں سواک نہیں کرتے اپنے موہ کو کلین اور صاف نہیں کرتے اور یہ چیز جو گندی بھی ہے جو خبیص بھی ہے صحت کے لئے مزر بھی ہے نقصان دے بھی ہے یہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے میرے بھائیے اس لئے افطار کے بعد خاص طور سے بیڑی اور سگریٹ پینے والوں توبہ کر لو آپ افطار کے بعد بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے جب مسجد کو جاتے ہیں راستے میں دھوا اور دھکڑ پھیلاتے ہوئے بدبو کو پھیلاتے ہوئے جاتے ہیں تو راستے میں جتنے لوگ آپ کے پیچھے اور آپ کے آگے چلتے ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہے پھر آپ مسجد میں پہنچتے ہیں وہاں آپ کے بغل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بیڑی اور سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے آپ کی وجہ سے ان کی نمازوں میں خلل ہوتا ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے تم کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی آپ تکلیف پہنچاتے ہیں اس لئے توبہ کیجئے بیڑی اور سگریٹ یہ ہماری صحت کے لئے بھی نقصان دے ہیں ہمارے لئے یہ چیزیں گندی ہیں اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ گندی چیزوں کو اپنی امت کے لئے حرام قرار دیجئے اور اسی طرح سے اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں اس لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ